اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو کنٹرول فلو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جس میں پائیتھن کے بولین فنکشن کو ہم نے نہایتی ڈیٹیل میں پڑھا تھا اور آج ہم کس کو پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم ایف ایلس سٹیٹمنٹ ان پائیتھن کو تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں چینل پہ نئے ہو تو ابھی پرانے پہ جلدی سے جاؤ اور ویڈیوز ساری پلیلس میں جا کے پائیتھن تھرے کی پلیلس آپ کو یہاں پہ ملے گی وہ جا کے ادھر دیکھ لو تو یہاں سے آپ کو انٹرودیکشن کا پورا چپٹر میں نکرا دی ہے چپٹر نمبر ٹو ہے چپٹر نمبر ٹو میں آنے سے پہلے چپٹر نمبر ون پڑھنا لازمی ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے ہم نے کیا پروگرامز کیے تھے جو کہ ایک سٹیٹمنٹ کو سیکوینس سے پہلے ایک کو ایکزیکیوٹ کرتے تھے پھر دوسری ہوتی تھی اس طرح اب ہمیں ایسے پروگرامز کی بھی کئی سٹیٹمنٹ میں ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ ہمیں کوئی انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے اور کنی کو سکپ بھی کرنا پڑ جاتا ہے let's take an example اس کی آپ کو میں ایک example دے دیتا ہوں suppose we have to run different instruction based on whether a student passed or failed in exams the program will be flow of something like this for example ہمارے پاس ایک program ہے جس میں student کو pass کرنا ہے یا fail کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس دو option ہے یا pass کو چھوز کریں گے تو fail کو چھوڑنا پڑے گا یا fail کو چھوز کریں گے تو pass کو چھوڑنا پڑے گا so we have to skip some instruction to solve a problem تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ پھر iff statement کا وجود آتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ flow chart میں آپ دیکھیں is grade greater than and equal to 50 اگر بچے کے grade 50 یا 50 کے برابر یا 50 سے بڑے ہیں تو آپ اگر true ہے تو اس کو دے دو congratulations message اگر false ہیں تو اس کو show کرو try again تو یہ دو condition ہیں یہ اگر true ہوتی ہے تو آپ یہ show کرو false ہوتی ہے تو یہ تو دونوں ایک تو ہم نے show کرنی ہی کرنی ہے تو ہمیں ایک کو کیا کرنا پڑے گا skip تو اس طرح ہماری problem solve ہو جائے گی explanation ہم نے آگے دھی ہے if a student great is greater than or equal to 50 the student passed the examination in case congratulation is executed executed اگر student کے نمبر کے ہیں پچاس سے نیچے ہیں تو statement کیا ہوگی false ہو جائے گی اور student کو message کیا display کر دیا جائے گا try again یا next time اس کے بعد here we are executing one set of instruction among two choices based weather based on weather a test condition ہم نے کیا کام کیا ایک test condition لے لی the condition is grade must be greater than or equal to 50 یہ درمیان میں greater than or equal to operator use ہوئے اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک ہوگا تو condition true دے گا لیکن یہاں پہ اگر دونوں false ہوتے ہیں تو ہمارے پاس condition automatically false ہو جائے گی اسی طرح ہم نے ایک important چیز ہے جو boolean expression کی ہم review کرنا چاہتے ہیں revise boolean expression from the last lesson if you are not comfortable with them they will be used throughout the lesson in short expressions such as age is greater than and equal to 18 traffic signal is equal to red اور red قسم میں کہہ دے ہے string میں price is greater than 10 اور اسی طرح ہمارے پاس یہ ساری boolean expression اسی لئے آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائی ہے کہ ایدھر وہ result کو true دیتی ہیں یا تو false ہمارے کیا ہوتا ہے school یا colleges یا universities میں boolean expression کو ignore کیا جاتا ہے boolean expression is very very important in programming so آپ کو یہ سمجھنا لازمی تھی اس کے بعد ہمیں if else start کروانی چاہیے schoolوں میں یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے if else پڑھا دیتی ہیں اور boolean کو ہمیشہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے boolean true false ہے لیکن اس کو ignore کیا جاتا ہے بہت زیادہ تو ہم if statement سے start اپنا لے لیتے ہیں اگر boolean نہیں سمجھائی تو واپس پرانے لیکچر پہ جاؤ boolean پہ اس سے chapter 2 کا پہلا لیکچر ہے boolean statement تو اس کو پڑھ لو یہاں پہ let's start with a simple if statement then we will learn about if else statement پہلے ہم if statement جو simple if statement ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں if else پڑھیں گے کیونکہ اگر آپ کو پہلے سے programming آپ نے کوئی اور language سیکھی ہے تو آپ کہو گے if else ولی ہم کب پڑھیں گے تو ایک منٹ سبر the syntax of if statement is اگر یہاں پہ دیکھو if آپ لکھو گے بیچ میں space دو گے اپنا variable لکھو گے اور اس کے آگے کیا کرو گے دو colon ڈالو گے sorry ایک colon ڈالو گے تو یہاں پہ نیچے آپ اپنی statement پھر لکھ دو گے if کا syntax یہی ہے کہ آپ نے boolean لکھنی ہے آگے پھر اپنا variable دینے اور variable جب ختم ہو جائے گا تو اس کے آگے ایک colon لگا دینے statement آپ نے اگلی line میں لکھ دینی ہے تو then if statement evaluates the boolean expression then either result in either true or false یہ ہمیں result یا تو true دے گی یا false دے گی if the boolean expression is true the statement inside if are executed اگر یہ expression true ہوتی ہے تو ہمارا جو if کی یہ statement ہے execute ہوگی اگر false ہوتی ہے تو ہماری اسکیپ ہوگی تو یہ بھی ہم کرتے ہیں آپ کو سمجھ آجے گی example سے for example if statement کے ہم نے ایک example لے لی اس میں وہ کہتا ہے کہ check whether a student past or failed وہی والا ہمارے پاس program میں ہم last ویڈیو میں بھی اس کو دیکھ کے آئے کوئی نئی چیز نہیں ہے student grade کا ایک variable بنا لیا ہے اور اس سے ہم نے user integer میں input لیا ہے کہ enter a grade وہ enter grade کرے گا for example وہ grade enter 72 جس طرح output میں اس نے کیا enter کیا یہاں 72 enter کیا اپنے keyboard سے آپ کروگے جب اس program کو as it as لکھ کے run کروگے تو وہ نیچے آپ سے output window میں enter a grade مانگے گا تو آپ یہاں پہ کوئی بھی number enter کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے if کے اندر condition ڈال دی ہے کہ if student grade is greater than or equal to 50 print congratulations اور ہم نے ایک اور چیز print کرانی ہے you have passed the examination اب آپ اس you have passed the examination کو اگر اس line میں print کرانا چاہتے ہو تو congratulations کہ آگے کاما لگا کے اس کو ایک line میں print کروا سکتے ہو تو امید ہے آپ لوگ کو if statement سمجھ آگئی اب دیکھو یہاں پہ یہ true ہوگا تو کیا ہوگی if statement execute ہوگی false ہوگا تو ہمارا program کیا ہوگا کچھ بھی execute نہیں ہوگا وہ if statement سے نیچے اگر آپ کوئی اور print ہے تو اس کو execute کرے گا یہاں پہ ان دونوں کو چھوڑ دے گا if user enters 72 grade تو یہ statement میں true ہوگی اور execute output کر دے گا اور اس طرح ہمارے پاس output to دے دیتے ہیں اس میں یہ کرتا ہے user نے 35 enter کی ہے تو statement false ہو جائے ہمارے پاس کیا ہوگی وہ skip ہو جائے گی اب اس کے بعد indentation ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا indent کے رکھنا ہے یہ پہ ہمیں کہتا ہے کہ in above code immediately after if statement there are spaces before true print statements تو اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں کہ یہ پہ اگر ہم اوپر آئیں تو یہ دیکھو if کے بعد یہ دیکھو if والی کو بھی دیکھو اور یہ پہ دیکھو print سے پہلے پہلے یہ کیا ہے دو اتنی زیادہ spaces دونوں print statement کے پیچھے کیا ہیں یہ blue blue آپ کو میں کر دکھا رہا ہوں یہ spaces ہیں ان کو کیا کہتے ہیں indentation تو indentation اس میں important ہوتی ہے آپ اف لکھو کے کئی جگہ فضول میں آپ نے نہیں ڈالنی نہیں تو آپ indentation آ جائے گا indentation سے کیا مراد ہے خالی جگہ جو کے شروع میں چھوڑی جاتی ہے تو جان بوچ کے نہیں چھوڑنی if statement کے نیچے یہ چھوڑی جاتی ہے یا کسی loop کے نیچے ہم چھوڑتے ہیں اس کو ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اب کو دے امیڈیٹلی آفٹر if statement there are spaces before the two print statement this state that these two statements are part of its statement یہ 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 ہی پارٹ کرتی ہے کہ دیکھو یہ پہ if لکھ ہے تو اس کے اگر یہ true ہو جاتا ہے ہمارا یہ condition تو ہمارے پاس کیا ہوگی statement true ہو جائے گی اگر فالس ہوتا ہے تو یہ دونوں کی دونوں کی ہو جائیں گی اگر آپ کو ادھر آگے کر دیتے اور اس print کو if کے نیچے لے آتے ہو تو یہ پہلی skip ہو جائے گی دوسری نہیں ہوگی تو دونوں یہاں پہ اس column کے بعد آپ enter press کروگے تو یہ آپ کو خود لے گا میں ایک منٹ compiler کھول لیتا ہوں اور آپ کو یہ ای بورڈ سے press کریں گے تو یہ آپ کو آرام سکون سے خود ہی آگے لے کے آئے گا آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کتنا آگے جانا ہے کتنا پیچھے تو زیادہ آپ لوگوں نے اپنے پاس سے اشاریاں نہیں دکھانی آپ لوگوں کو جہاں پہ لے کے جائے گا آپ نے جانا ہے تو ساری پروگرامنگ میں سی پلس پلس میں بھی جو لوگ اپنے پاس ادھر ادھر ان کو چھیٹ شارٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ آپ لوگ ادھر آگے ماؤس لاکے انٹر پریس کرو تو یہ چیز امید ہے آپ لوگوں کو شاید پہلے سے نہ پتا ہو تو آپ لوگ نے نیو سیکھ لی ہو کیونکہ یہاں پہ کافی لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے غلطیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں جس میں ایک اور اگزامپل ایف سٹیٹمنٹ کی لے لیتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ٹریفک سگنل اس نے انپوٹ کروایا ہے کہ انٹر ٹریفک سگنل ریڈ یلو اور گرین ان میں سے کوئی بھی ٹریفک سگنل انٹر کر دو ہم نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ سادھا انپوٹ کرائی ہے سادھا انپوٹ پیچھے کوئی فلوٹ نہیں ملٹیپلائی ہو رہا اس کا مطلب ہے کیا چیز انپوٹ لے گا سٹرنگ لے گا ہمیشہ سٹرنگ لے گا جب پیچھے ہم کچھ نہیں لکھیں گے تو یہاں پہ سٹرنگ کے لیے آپ کو سٹی آر لکھنے کی پیچھے ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پہ ایک پرنٹ کراتا ہے تو اس کو کیا پرنٹ کرا دو have a good day اگر یہ condition پوری کی پوری if statement false ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو condition ہے if کی یہ کیا ہو جاتی ہے red وہ enter نہیں کرتا تو this whole thing will be skipped by compiler یہ پورا part compiler skip کر دے گا اور یہ print کیوں print کرے گا کیونکہ یہ دیکھو اس کے درمیان identification نہیں یہ if کے بالکل نیچے ہے تو اس کو directly print کر دے have a good day آپ اپنے compiler پہ جاؤ وہاں پہ یہاں پہ red کا آپ کو دکھا دیئے یہاں green input کرو اور دیکھو کہ آپ کو صرف have a good day output put میں دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ آپ کا اپنا home work ہے جلدی سے ویڈیو پاس کر اس کو complete کر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس simple output 2 میں وہ کہتا ہے enter the traffic signal تو یہاں پہ دیکھو اس نے یلو enter کیا ہے یلو enter کے case میں اس نے یلو پرام کام اگر آپ نہیں کر ہوگے تو پروگرام نگ آپ کو نہیں آئے گی اس کے بعد کہتا working on the program ہم پروگرام پہ work کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھو condition true ہوتی ہے when traffic signal is red یہ آپ کو flow chart کے ذریعے بھی مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہاں پہ if کے نیچے درمیان میں identification ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو print ہے بلکل if کے نیچے آ رہا ہے یہ print اور یہ جو دو آگے والی print statement ہے یہ تھوڑی آگے ہیں اس وجہ سے اگر condition false ہوتی ہے ہمارا direct program اٹھ کے کہاں پہ آئے گا two گا اور پھر کیا کرے گا نیچے آئے گا تو have a good day کو بھی print کر دے گا اگر condition false ہوتی ہے تو یہ directly اس print پہ آ جائے گا have a good day print کر دے true کے case میں یہ سب کچھ print کرے گا کیونکہ definitely true ہوئی ہے تو یہ بھی چلا کے یہاں use four spaces for identification we also recommend use to four spaces وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ چار spaces اس کے پیچھے enter کر دیا کرو تو میں نے جو آپ کو طریقہ بتا دیا ہے یہاں پہ آگے آگے کلک کر کر enter press کرو تو آپ کو خود spaces ڈال کے دے گا آپ کو یہ چار spaces والا کہانی یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم common issue کر لیتے ہیں اور جو troubles ہیں جو کہ beginner ہمارے user face کرتے ہیں اس python میں اس میں یہ ہے کہ blunder مارتے ہیں کہ سب زیادے column ہی نہیں لگاتے ہمارے پاس boolean expression کے بعد for example یہاں traffic signal green ہم نے کیا اس کے بعد ہم نے کیا if traffic signal equal to یہاں پہ ہم نے colon آگے لگایا ہی نہیں میں نے آپ کو کہا تھا ہمیشہ if statement end پیثن میں colon سے ہوتی ہے تو آپ کے پاس syntax کا ایک error آ جائے گا یہ آپ run کر کے دیکھو error آتا ہے کہ نہیں تو if statement start with the keyword followed by boolean expression تو یہ colon لگانا اس کے end پہ لازمی ہوتا ہے اس کے بعد wrong identification دیکھو یہاں پہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ سب کوئی صحیح ہے صرف if کے نیچے ہی دونوں کو چیزوں کو print کیا ہے یہاں پہ spaces نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو identification کا error آ جائے گا اس کے بعد python uses identification to define a block اور code تو اس سے python کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ if کا حصہ ہے identification سے تو اگر آپ نے identification نہیں دی ہوگی تو python سمجھے گا یہ الگ الگ تین لائنے ہیں تو اس لئے وہ آپ کو identification کا error دے گا کہ if کی تو body نہیں ہے تو پھر will raise an error اس کے بعد wrong identification کے جو دوسرا case ہے اس میں وہ یہ سبزادے کرتے ہیں کہ ایک تو print کو آگے دکیل دیا دوسرے پر کو ہم نے کیا کام کیا پیچھے ہی کر دیا تو this is again example of wrong identification اگر آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ print statement آپ نے کوئی space بھی نہ بچے یہ دیکھو if کے پیچھے کوئی space ہے there is no space یہ پر print کے پیچھے میں کرتا ہوں تو پوری ایک space فالتو میں دی ہوئی ہے اور یہ پر کتنی space ہیں دی ہوئی ہیں اس کے بعد دیکھو وہی والے بات ہے یہ آپ لوگ کو کیا کرے گا اس سکتی ہو اس طرح ایک اور ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ as if we want to print have a good day outside if we shouldn't be spaces at the start of this statement تو ہمیں یہاں پہ اگر have a good day کو end پہ print کرنا ہے تو اس کو بالکل در پانچویں لائن کے ساتھ لے جاؤ تو یہ print ہو جائے جس طرح یہ ہمارے پاس یہ ہم اس کو یہ پہ لے کے چلے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس print ہو جائے there shouldn't be spaces at the start of statement تو اس کے start پہ spaces رہی ہو چاہی ہیں تو quiz لے لیتے ہیں ابھی امید ہے آپ پتہ چل گیا ہو گا کیا ہوتا ہے تو یہ پہ ہمارے پاس آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہو گا آپ لوگ نے answer کو یہاں سے رٹا نہیں لگانا نہ ہی میرا answer دیکھنا ہے پہلے آپ اپنے ذہن میں اس کو دیکھیں کہ آپ zero سے چھوٹا تھوڑا ہی zero zero کے برابر ہے تو یہ statement نہیں execute ہوگی اور یہ صرف یہ ہوگی this is always executed یہ ہم اس کو کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ correct option ہے کیونکہ ہمارے پاس if statement false ہو جائے گی تو یہ statement print ہوگی جو if کے بالکل نیچے ہے تو ایک اور ہمارے پاس if کے نیچے ہی دونوں print statement ہیں تو ہمارے پاس error آئے گا مجھے بتا دو میرے بھائی بتا دو آپ آج مجھے یہاں پہ دیکھو وہ ایک چیز کو ہم نے کم از کم آگے تو کرنا ہوتا ہی ہے if کی ہمارے پاس یہاں پہ کوئی body نہیں کیوں نہیں کیونکہ اس کے پیچھے دیکھو میں یہاں پہ کوئی mouse کو پیچھے رگر ڈاؤ ہوں یہاں پہ سپیس ہی نہیں بن رہی تو یہ ہمارے پاس error آ جائے گا since there is no identification after if cause python think کرے گا کہ body empty statement this will raise an error python اپنی آواز بلند کر لے گا تو ہم ایک اور لیتے ہیں can vote ایک ہمارے پاس challenge آگیا ہے تو ابھی ہم اس کو voting کر لیتے ہیں جو بھی اس کو دیکھ لیتے گیا کہ ایک بندہ vote کر سکتا ہے یا نہیں تو check whether a person can vote or not depending upon his age ہم نے اس کی سب سے پہلے age input کر سوال نہیں ہے اور پھر دیکھنا کہ وہ vote کر سکتا ہے یا نہیں کہتا get an integer input from the user and store an age variable ایک age variable میں اس کی input لے لو integer input مطلب int آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد age اگر 18 سے بڑی ہے تو اس کو vote ہے else کے case میں کیا ہو do not print anything the person can vote if not do not print anything یوں کہ ہم simple statement use کر رہے ہیں تو یہاں پہ age کا variable لے لیا اور اس میں input دے دیا یہاں پہ ہم اس کو prompt دے دیتے ہیں enter your age تو یہاں پہ ہم اس کو دے دیتے ہیں user کو ایک prompt بھی لکھ جاتے ہیں کومنٹ دوسری یہ کہتی ہے کہ age اگر 18 سے اوپر ہے تو پرینٹ کرو person can vote تو ہم کیا کام کرتے ہیں if statement لے لیتے ہیں درمیان میں space ڈال دیتے ہیں اور bracket ڈال دیتے ہیں if age is greater than 18 تو ابھی اگر age ہماری 18 سے بڑی ہے age is 18 اور greater than اور equal to بھی ڈال دو age is 18 اور 18 دیا ہو اس نے تو ہمیں equal to 18 ڈال دیا greater than equal to 18 تو ہم یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں ہم نے column نہیں ڈالا ہم back space پہ چلے جاتے ہیں تا کہ ہم یہ خود نیچے لے کیا ہے ہم نے اس سے پوچھا نہیں ہے کتنی spaces دینی ہے تو یہاں بھی ہم simply کیا کر دیتے ہیں print میں لوگ string ڈال دیتے ہیں print میں ہم نے کیا ڈال نا تھا string ڈال دینا اور اس میں لکھ دیتے ہیں you can vote تو اس کو ہم execute کر دیتے ہیں اور رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا جو ہے پروگرام رن ہو گئے اس میں وہ نے کہ student grade is greater than equal to 50 ہے تو اس کو congratulation کا message دے دو اور اس کو کہو you have passed the examination تو یہ آپ لوگ نے ساتھ ساتھ لکھنے ہے اگر اس کو اس طرح پروگرام دیکھ سکتے ہو we can easily change that by using if statement تو آپ لوگ یہ کیا کام کر سکتے ہو کہ دوبارہ دو if statement لگا سکتے ہو اگر fail کے لیے بھی تو else statement کو ہم نہیں discuss کریں وہ آگے کریں گے یہاں پہ دیکھو student grade ہم نے input کرا دیا اگر اس کا grade 50 سے اوپر ہے تو آپ لوگ کیا کر دو اس کو pass examination دے دو message دے دو اور یہاں پہ اگر اس کا grade less ہے 50 سے تو یہ پروگرام آپ لوگ انہیں run کرنے ہے آپ کا دونوں طرح سے کیسے آتا ہے تو بے شک آپ پہلے والا نہ کرو یہ دوسرا کر لو اس میں دونوں combine ہو گئے ہیں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے پروبلم تو یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو تو ہم اس میں else ڈال سکتے ہیں which will cover the next تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ نے تھوڑا سا پہلے دیکھا ہوگا تو اس کی بھی syntax ہے یہ if کا وہ syntax ہے آپ نے آگے اس کے سیمی کولن لگانا ہے اور statement لکھنی ہے simply else کا یہ ہے کہ else میں آپ کوئی statement نہیں لکھنی ہے کوئی variable نہیں لکھنا ہوتا direct else لکھ کے semi colon لگا کے statement لکھ دینی ہوتی ہے اب اس کا syntax کس طرح work کرتا ہے کی statement کی ہو جائے گی false کے case میں skip ہو جائے گی اور else کی statement کی ہو گی execute ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم دیکھ مشکل لیے بھی نیچے کمنٹ کر بتائیں تو دیکھو یہ سب کچھ print ہو کے یہ بھی آخر میں print ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ یہ تو already اب نیچے code تو ہمارا چلتا رہے گا if else تو لگتی رہتی ہے ضروری نہیں ہمارا code یہاں پہ دس لائنوں کا ہوتا code دو تین چار چار سو لائنوں سے بھی بڑا ہوتا اس طرح output do بھی آپ اس طرح دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ ہمارے پاس مزید اس نے جو ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھو if true ہو جاتا ہے تو یہ body execute ہو جاتی ہے نہیں تو پروگرام میں direct else پہ آ جاتا ہے اور اس کو print کر دیتا ہے else میں condition نہیں ڈالنی پڑتی else کا مطلب ہے اگر پہلی condition false ہے تو دوسری execute ہوگی اگر آپ plan a fail ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی آپ پاس option نہیں ہوتا plan بھی نہیں execute execute ہونا ہوتا تو یہ وہ ہی آپ لوگ کو دکھا ہے کہ false ہو جاتی ہے تو دیکھو ہمارے یہاں پہ direct else کی body پہ آ جائے گا اور اس کو execute کر دے گا اور پھر یہ جو نیچے آگے اپنی اور line پہ جا کے ان کو execute کرنا شروع کر دے گا اچھا یہ کی بہت زیادہ examples ہیں اس کو میں تھوڑا fast لے کے چل رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں ہیں بار بار تو ابھی آپ اس قابل ہوگے ہوگے کہ کم از گھم آپ لوگ کو یہ چیزیں clear ہونے لگ گئی ہوں گی تو میں اپنی تیز رکھی ہے تو یہاں پہ دیکھو ہم نے ایک input لے لیا user سے اور ہم نے کہا کہ country is equal to France تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو آپ کو بتایا تھا ہمیشہ آپ if else میں double equal to use کروگے سارے loops وغیرہ جو control flow کے structure ہیں ان میں double equal to use کروگے ویسے آپ single equal to use کروگے جب variable کو value assign کروگے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے country equal to France اور country equal to France یہاں پہ دیکھو دو الگ چیزیں ہیں France small letter سے لکھا الگ ہوگا اور یہ capital سے الگ ہے تو یہاں پہ فار ایزمپل ہم نے کیا بتا user capital بھی enter کر سکتا سارا small بھی پہلا capital بھی کر سکتا ہے تو ہم نے اور statement لے لی ان دونوں میں سے کوئی بھی true ہوگی تو یہ ہم نے اور وغیرہ پڑا ہوئے ہے کہ یہ کیا ہوتا اور اینڈ نوٹ تو اگر فالس ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا بونجور پرنٹ ہو جائے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی user enter کرتا تو ہمارے پرنٹ ہوگا اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں enter کرتا تو اس کو hello پرنٹ کرا دو یہ آپ لوگ یہاں پر پروگرام کو رن کر دیکھو گے تا بھی آپ کو سمجھ جائے گی here if the country is equal to either France or France bonjour is printed اگر country وہ ان enter کر دیتا تو کیا اس کے پاس print ہوگا hello print ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس یہ سکا output بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس پروگرام کا نیچے اور یہ پہ ہمارے پاس کہتا ہے till now we have only used print statement in if else statement if we want to put any code inside the f statement وہ کہتا ہے ابھی تک صرف ہم نے if else میں چیزیں print ہی کرائی ہیں لیکن اگر ہم اس کے نیچے کوئی اور code بھی ڈالنا چاہیں تو اس کا کیا ہوگا here we have assigned different values to greeting variable based on whether the country is France or not then we have printed greeting if by using if statement تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ country میں اس نے input لے لیا ہے اور اس کے بعد ایک string add کرایا اس کے بعد اور statement use کی اس کے بعد دوبارہ وہی country is equal to France کیا اور اس کے اندر ہم نے multiple conditions کو ٹیسٹ کیا ہے using or operator ادھر آپ end بھی لگا سکتے ہو کہ اگر یہ دونوں enter کرے گا تو ایسا تو اس case میں نہیں ہو سکتا بائی دو امید ہے یہ دیکھو پھر ہم نے greeting کا ہم نے variable لے کے variable کو آخر میں print کرا دیا کہ آپ لوگ greeting کے variable میں یہ condition true ہوتی ہے تو یہ print کرا دو اگر else والی ہوتی ہے تو greeting میں آپ لوگوں نے یہ print کرانا ہے تو ایک variable میں ہم نے دو value store کی یہاں پہ دیکھو greeting کے پاس variable ہے یہ store ہے چھٹی line پہ آکے store ہے اگر یہ condition یہ true ہو جاتی ہے تو یہ پہلی line execute ہوگی else skip ہو جائے گی اس لئے یہاں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا greeting کی value کو اگر یہ false ہو جاتی ہے if statement false ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس else execute ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ execute ہی نہیں کمپائلر کو پتہ نہیں ہے greeting کے ڈبے میں پہلے کیا پڑھا تھا ابھی وہ direct یا country سے کدھر آجائے گا if سے statement false ہو جاتی ہے تو direct کہاں پہ آئے گا اس والے line کو کیا کرے گا skip کر دے گا اور یہاں اس کو print کرائے گا تو ہم نے print میں صرف variable کا نام greeting کر دیا تو یہاں پہ ہم نے print کا function use کیا بغیر اوپر دو دو بار print کا function use کیا بغیر نیچے ایک print کا function use کر لیا اور اوپر variable صحیح کام چلا لیا تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ شاید آپ لوگوں بیسٹ on whether the country is friends or not then we are printing greeting after if statement تو ہم نے print statement کا use بار بار کرنے کے بجائے ہم نے کیا کام کیا ویریابلز کو ویلیو اسائن کر دی اور یہاں پہ وہ کر دیا تو امید ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہوگی بھی تو یہاں پہ نمبر zero is equal to zero not less تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگی statement ختم ہوگی یہ ہمارا direct یہ پرگرام else پہ آ جائے گا اور یہاں پہ کیا ہوگیا print positive اور zero اور یہ جو print ہے یہ execute تو ہو گئی ہوگا یہ ہمارے if else statement کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک تو یہ ہوگا statement false ہوگی positive اور zero اور یہ executed تو ہمارا یہ correct option ہے d تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ condition کیا ہوئی false ہوگئی اس لئے else پہ direct آگیا body of else is executed then the code after if else are executed تو اس کے بعد if else کے بعد یہ کیا code تھا یہ code آگے چل رہے ہیں code یہ تو print ہونے ہونے ہیں تو ہم نے challenge ایک اور لے لینا vote تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ ہی اسی type کا challenge ہے کہ person vote کر سکتا ہے تو ہم نے simply کیا لینا ہے integer لے لینے ہی ہی ہم نے کام کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیا print کرانا ہے if age is 18 or above print the person can vote if not printer cannot vote if else use کر نہیں ہے challenge کو start لے لیتے ہیں اور age کا variable ہم نے بنا کے اس میں انٹیجر انپوٹ کرا دیا اور لکھا کہ enter age enter age ہم نے اسے کروا دی اور یہاں پہ if statement ڈال دیتے ہیں کہ if statement ہم نے لکھ دی if تو ہم نے یہ لکھا کہ age is age is greater than or equal to greater than or age is 18 اور above تو پھر کیا ہوگا greater than or equal to 18 اس کو کر دیتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 18 تو اس کو کیا پرنٹ کرا دو یہاں پہ آگے ہم کیا ڈال لیں گے سمی کولن و سوری کولن ڈال لیں گے اور اس کو انٹر کرائیں گے ہمیں ادھر لے آئے گا تو یہاں پہ ہم وہ ویریابل والا میتھڈ یوز کر لیں پرنٹ والا نہیں کرتے تو یہاں پہ ہم اس کو یہ پرنٹ کرا دیتے ہیں کہ ویریابل والے میتھڈ سے اگر ہم پرنٹ کرائیں تو ہم کوئی بھی ویریابل لے لیتے ہیں کہ پرنٹ نہیں یوز کر تو اس کے بعد اگر نہیں ہے ایلس کے کیس میں کیا ہے ہمارے پاس میں نیچے آ جاتا ہوں اور ادھر سے دوبارہ نیچے اور ایک بیکس پیچھے مرتا ہوں تو دوبارہ ہم نے پیچھے جا کے ایلس لکھنا ہے اور ایلس کے آگے کولن ڈال نیچے اور اس کو انٹر کریں گے تو یہ ہمیں خود نیچے لے گا تو اے کا ویریابل لیں گے is equal to you cannot vote you cannot vote تو یوں ہم ایک ویریابل کو سٹور کرا کے آخر میں پرنٹ کا فنکشن انڈ پر لیں گے تو یہ دیکھو بیک سپیس میں مار کے پیچھے لے گیا اس کو اور یہاں پہ پرنٹ کرا دوں گا اس کو میں اے کو کہ ہمارے پاس جو بھی ہماری چوائز ہے تو اب اس نے دا پرسن کا انووٹ اور یہ سب کچھ لکھا ہو ہے تو کیونکہ یہاں پہ یہ جو کمپائلر ہے اس میں انپورٹ خود بہت ڈل جاتا ہے تو اس میں پیتھن میں آپ آدھ بیٹھ گئے تو یہ دیکھو یہ اس نے لکھا ہو ہے آپ یہ اپنی مرضی جو مرضی میں نے بتایا سٹرنگ کے اندر کر سکتے ہو تو یہاں پہ ابھی ہم نے اپنے کوڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اررہ تو نہیں آتا ایک تو یہ لائن اس نے اتنا تنگ کر رکھا ہو اس کو ریموو کر لیتے ہیں یہ آپ کی نہیں آئے گی یہ میری کمپائلر کی آرہی ہے میں بار بار پائچ آم نہیں کھول سکتا تو دیکھ سکتے ہو ہمارا ایکسپیکٹی آؤٹپوٹ کلیر کٹ آ چکا ہے تو ہم نے اس کو ویریابل والے میتھڈ سکی ہے آپ یہ پہ نہیں یہ ویریابل والا میتھڈ سمجھ آرہا نا سمجھ ابھی آنا چاہیے آپ لوگ کو یہ پہ دیکھو if statement ہماری کیا ہوئی if statement ہماری 17 اس نے انٹر کیا رانگ ہو گئی تو یہ execute ہی نہیں ہوگا اس کو کیا پتا ہے ایک کے اندر کیا store ہے اس کو یہاں پہ یہ پتا ہے ایک کے اندر یہ store ہے اگر یہ true ہو جاتی ہے تو یہ direct اس کو execute کرے گا else کو سکپ کر دے گا تو یہاں پہ اس کو دونوں کے اندر clash نہیں پیدا ہوگا آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہاں پہ یہ تھی تو چینج ہوگی یہ کیوں نہیں پرنٹ کی بھائی چھوڑ دے گا پھر اگر یہ true نہیں ہوتی یہاں پہ if statement false ہوتی ہے تو یہ پہلی کو پڑے گا ہی نہیں آخر میں آجے گا اگر true ہوتی ہے تو اس else کو نہیں پڑے گا پھر بات ہماری کیا ہوگی same you ہم variables کو use کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بار بار print statement کا use نہیں کر سکتے تو آپ کی مرضی آپ جو کرو تو بائی دو یہاں پہ ایک جگہ اس کو مٹا کر دونوں جگہ پرنٹ کرا سکتے تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ variable طریقے سے کراؤں کیونکہ مجھے پتہ نیا طریقہ اور مشکل ہے تو آپ لوگ کو یہ مزید clear ہو جائے سمجھ آگی ہوگی لیکن پھر بیچ میں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتے اس کے بعد common issues اور troubles جو ہوتے ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو یہ پروگرام میں error کیوں نہیں solve کے بعد آپ colon نہیں لگ اس میں آپ مجھے بتاؤ کیا error ہے else کے بعد یہاں پہ دیکھو colon missing ہے تو آپ کو syntax کا error آئے گا اسی طرح wrong identification کا error آجاتا ہے یہ دیکھو age ہے تو print کر else کو پیچھے ہونا چاہیے else سمیشہ if کے نیچے ہوگا تو آپ لوگوں نے else کو آگے کو سیڑ دی ہے تو یہ آپ کا کیا آئے گا syntax کا error آجائے گا error سمجھ بہت بڑی اچھی چیز ہے programming میں آپ کو مزید courses میں پیتن سکھا دیتے ہیں آپ کو error پکڑنا نہیں سکھاتے تو پھر آپ fail ہو جاتے ہو this course کا main جو مقصد ہے to build strong base inside your brain آپ کی base مضبوط ہوگی تو آپ کی programming کی building صحیح کھڑی ہوگی تو یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں تو else کو کیا ہونا چاہی یہ same level پہ ہونا چاہی جس پہ if ہے if اور else میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں برابر ہیں clause must بھی یہ ہوگیا اور اس کے بعد یہ دیکھو یہ same ہے اس نے نیچے کریکٹ کر دے دی ہے اس طرح statement between if and else code یہ دیکھو if لکھ کے آپ لوگوں نے اس کو کیا کام کیا پرنٹ ایک کو پرنٹ کو پیچھے کرا دیا یہ جو identification ہے یہ بھی آپ لوگوں نے بیچ میں غلط کر دی اس کے بعد else لکھا ہے تو یہ پہ بھی آپ کو invalid sentence کا کیا آجائے گا کیونکہ آپ لوگ یہ spaces اور یہ جیب جیب ارکتے کروگے تو آپ کے پاس کام خراب ہو جائے گا تو یہ والا یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ارر کاؤز کر ہے یہ لائن پیچھے دیکیل دی اللہ کے بند اس کو ادھر پرینٹ کے نیچے لینا تھا بائی دو یہ دیکھ سکتے ہو نیچے اس نے آپ کو مزید فلو چارٹ وغیرہ بنا کے سمجھ جائے کہ اگر ایج آپ کی یہ ہوگی تو پرینٹ یہ کرے گا اگر یہ والا پرینٹ دیکھو اسے پیچھے ہے تو اس لئے ایرر آئے گا کیونکہ ایف ایلس کے بیچ میں یہ کیا چیز پڑی ہے کمپائلر کو نہیں سمجھ آرہی تو وہ ایرر دے دے گا تو چلیں ایلیف پر چلتے ہیں اور ایلیف کلاوز کو ہم کیا کام کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں کر